اسلام علیکم ڈیئر ویورز آئی ایم محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل سلوشن آف ماتیمیٹکس ویورز آج ہم کلاس ٹویلو کی ماتیمیٹکس سٹارٹ کرنے لگے ہیں ہمارا فرسٹ چپٹر ہے ویورز فنکشنز اینڈ لیمیٹس فنکشن اور لیمیٹ کے بارے میں ہمیں فرسٹ آف آل یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فنکشن کسے کہتے ہیں فنکشن کی کیا کیا کرکٹر ریسٹکس ہیں فنکشن کون کون سے ہوتے ہیں فنکشن کی ڈومین اور رینج سے کیا مراد ہے آج ہم اپنے اس لیکچر میں انشاءاللہ فنکشن کی ڈیفینیشن فنکشن کو اگزیمپل سے سمجھیں گے فنکشن کی ڈومین اور رینج کو تفصیل سے بیٹا سمجھیں گے جہاں پر کورشن آتا ہے ڈومین کے بارے میں سٹوڈن وہاں پر اس کورشن کو ہی سکپ کر دیتا ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آتا آج انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ڈیٹیل سے ڈومین اور رینج کے بارے میں سٹیپ وائز سمجھیں ویورز لیکچر کو ہم شروع کرتے ہیں فرسٹ آف آل ہم فنکشن کی طرف شلتے ہیں کہ فنکشن کیا چیز ہے فنکشن فرسٹ آف آل ماتھیمیٹکس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہے ماتھیمیٹکس کا اس کے بعد بیٹا جو فنکشن ہے ہمارے پاس یہ ہمیں ریپریزنٹ کرتا ہے ریلیشن یہ کیا ریپریزنٹ کرتا ہے ریلیشن کو ریپریزنٹ ریلیشن اب یہ کس کے درمیان ریلیشن بیٹوین بیٹوین ٹو کونٹیز دو کونٹیز کے درمیان ایک ریلیشن کو یہ کیا کرتا ہے بیٹا ریپریزنٹ کرتا ہے ظاہر کرتا ہے اگر ہم ڈیلی لائف میں دیکھیں تو بہت سے ریلیشن آپ کو سامنی آ سکتے ہیں جیسے والد کا اور بیٹے کا آپس میں ریلیشن ماں اور بیٹی کا ریلیشن ایٹی سی بہت سارے ریلیشنز ہیں ہم فرسٹ آف آل یہ جان لیتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ٹرم فنکشن کس نے یوز کی تو ہماری اکارڈنگ میں بک چل رہا ہوں بیٹا پی ٹی بی کورس کے مطابق بیٹے فنکشن کو فرسٹ ٹائم یوز کیا ایک جرمن کے میٹھی میٹیشن نے جرمن میٹھی میٹیشن لیبنیز لیبنیز نے فرسٹ ٹائم بیٹا ٹرم فنکشن لیبنیز نے یوز کی سکسٹین سیونٹی تھری میں بیٹا لیبنیز نے کیا بتایا لیبنیز نے بتایا کہ فنکشن ایک ریلیشن ہے ریلیشن بیٹوین ٹو ویریبلز دو ویریبل کے درمیان ریلیشن ہے اب یہاں پر ورڈ یوز کیا ہے ویریبل کا بیٹے ویریبل کی ٹائپس ہوتی ہیں ایک دیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کے بارے میں ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کو لے کر آگے چلتے ہیں بیٹا اب یہاں پر لکھا گیا ہے فنکشن میں فنکشن کو پراپر کی فنکشن کی پراپر دیپینڈیشن کرتا ہوں پہلے بیٹا دیپینڈیشن فنکشن کی کر لیتے ہیں کہ فنکشن کیا ہے دیپینڈیشن اور کورسپونڈنٹ کیا گیا ڈیو 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 exist a unique value of y بیٹھا ہمیں definition کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ definition میں کیا کہنا چاہ رہا ہے میں again repeat کرتا ہوں کہتے ہیں the relation or correspondence in which ایسا relation یا ایسی مطابقت in which جس میں for each value of x x کی ہر value کے لیے اس میں یہ line میں underline کر دیتا ہوں each value of x x کی ہر value کے لیے there exist a unique value of y y کی unique value ہوگی یعنی کہ ایسا relation جس میں x کی ہر value کے لیے y کا unique value آئے گا ہمارے پاس y کا unique answer آئے گا ہمارے پاس بیٹا ہم اسے example سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میں یہاں پر example لکھتا ہوں example میں یہاں پر لکھتا ہوں ہمارے پاس ایک relation ہے y is equal to x square plus 1 ایک relation ہے میرے پاس بیٹے میں دیکھتا ہوں کیا یہ relation function ہے یا نہیں دیکھتے ہیں میں یہاں پر x کو value دیتا ہوں بیٹا 0 اگر میں یہاں پر x کو value 0 دیتا ہوں تو y کا answer کیا آئے گا بیٹے 0 کا square 0 کا square plus 1 0 کا square کیا ہوگا بیٹا 0 plus 1 کیا ہو رہے گا 0 plus 1 1 بیٹا میں نے x کو 0 دیا میرے پاس y کا answer 1 آیا ہے بیٹا ایک unique answer آیا ہے اسی طرح سے میں x کو value دیتا ہوں پھر 1 کی اگر میں x کی جگہ یہاں پر 1 put کر دیتا ہوں y is equal to 1 کا square plus 1 is equal to 1 کا square بیٹا کیا ہو رہے گا ہمارے پاس 1 کا square 1 ہو رہے گا plus 1 is equal to 2 اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جب x کو value 1 دی تو اس نے مجھے پھر سے ایک unique solution 2 دیا اس کا مطلب یہ ہوا بیٹا یہ for each value of x x کی ہر value کے لیے there exist our unique value of y y کی ایک unique value ہمیں ملی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس جو relation دیا گیا تھا یہ function ہے میں ایک اور example کی طرف چلتا ہوں کیا کوئی ایسے example بھی ہے جو relation ہمارے پاس function نہیں ہوگا وہ دیکھتے ہیں بیٹے میں example number 2 یہاں پر لکھتا ہوں example number 2 example number 2 میں یہاں پر لکھتا ہوں بیٹا y is equal to 8x اسے اب میں یہاں پر بیٹے x کو value دیتا ہوں 2 دیکھتے ہیں y کے answer کے آئیں گے y square is equal to 8 into 2 تو بیٹا y square is equal to کیا ہو رہے گا 16 اب میں square root ختم کرنے کے لیے بیٹا square ختم کرنے کے لیے both side square root لوں گا بیٹا جب میں square root لوں گا بیٹے تو اس کے answer آئے گا plus minus 4 اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے x کی value دیتا لیکن میرے پاس unique value نہیں آئی y کی دیکھیں y کی value 4 ہے اور ایک y کی value ہمارے پاس کیا آگئی یہ minus 4 ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ y کی values میرے پاس unique نہیں آئیں تو example number two جو میں نے دیئے بیٹا یہ ہمارے پاس function نہیں ہوگا لیکن یہ relation ہے function نہیں ہوگا بہت آسان سے باتیں بیٹے اگر y کی power ہمیں کیا دی گئی ہے دیکھیں two دی جائے یا two سے greater دی جائے وہ ہمارے پاس function نہیں ہوں گے relation ہوں گے کیونکہ جتنے y کی power ہوگی اتنے ہی y کی answer لانے ہیں ہمارے پاس اب اسی طرح سے آپ example number one میں دیکھ سکتے ہیں y کی power ہے one تو اس کے answers بھی ہمارے پاس unique آئیں گے unique کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک answer ہی دے تو یہ ہمارے پاس function ہوگا اور یہ ہمارے پاس function نہیں ہوگا امید ہے بیٹا آپ کو function کی definition اور اس کے example کی سمجھ آگئی ہوگی اب اس کی notation کی طرف شلتے ہیں کہ آیا کہ function کو ہم denote کیسے کرتے ہیں function کو ہم لکھتے ہیں notation and value of a function function کی value یا notation اور notation دیکھتے ہیں بیٹا وہ کیا ہوتی ہے بیٹا میں نے جیسے first example لکھی میں نے first example میں لکھا تھا y is equal to x square plus one یہ ایک function ہے ہم یہ بیٹا prove کر چکے ہیں example number one میں اب بیٹا یہ function ہے اس میں لکھنا کیسے یا میں نے اس کو read کیسے کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں بیٹا first of all میں یہاں پر آپ کو dependent اور independent variable کو clear کرواتا چلوں بیٹا بیٹا دیکھیں ہمیں یہاں پر x کو values دینی ہے اور ہمارے پاس answer میں answer y کو ملنے ہے اس کے جیسے ہم نے example number one میں x کی value put کی تھی y کا answer ہمارے پاس آیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا ہم نے جو x کو values دی تھی وہ independent تھی ہماری مرضی ہے میں سے کوئی بھی value دے سکتا ہوں independent value میں نے یہ کیا ہے independent values دی اسے کیونکہ میں نے x کو independent values دی ہیں تو یہ میرا independent variable ہوگا جبکہ y کس پر depend کر رہا ہے y x پر ہی depend کر رہا ہے جب ہم x کو value دیں گے تو اس کے مطابق y answer دے گا ہمیں تو y یہاں پر کیا ہو گیا ہے y ہمارے پاس یہاں پر کیا آدھائی کا dependent ہے اس کا مطلب یہ ہوا اس function میں ہمارے پاس y dependent variable ہے جبکہ یہ x ہمارا independent variable ہے کیونکہ y کی تمام values depend کر رہی ہیں اس x پر اس x کو جب ہم values دیں گے تو اس کے مطابق y کے answer آ جائیں گے یہ dependent اور independent variables میں بیٹا difference تھا کیونکہ y اس پر depend کر رہا ہے اس لئے یہ dependent variable ہے اب ہم اس کو کیسے پڑھ سکتے ہیں ہمیں یہاں پر لکھتا ہوں میں یہاں پر میں لکھتا ہوں if y variable اگر y variable depends on variable x اگر ہمارا y variable کس پر depend کر رہا ہے x پر depend کر رہا ہے تو ہم کہیں گے y is a function of x y is a function of x جیسے کہ اس example میں تھا y depend کر رہا ہے x پر تو ہم اسے کیسے read کر سکتے ہیں y is a function of x اس کو mathematical swiss mathematician lr نے first time ایک term use یہ وہ میں لکھتا ہوں بیٹا میں ہاں پہ چلوں سائنٹسٹ کا name پہ لکھ دیتا ہوں mathematician کا name پہ لکھ دیتا ہوں swiss mathematician lr نے کیا لکھا اس نے لکھا y is equal to f of x یہ function کو denote کرنے کا function کے notation دی اس نے y is equal to f of x function کو ہم f of x سے denote کر سکتے ہیں بیٹا امید ہے آپ کو اس کی notation کی سمجھ آگئی ہوگی function کی definition کو ہم نے example کے ساتھ سمجھا ہے اب ہم چلتے ہیں بیٹا function کی domain اور range کی طرف کہ آیا کہ function کی domain اور range کیا ہیں یا ہم اسے کیسے معلوم کر سکتے ہیں چلتے ہیں بیٹا domain کی طرف first of all بیٹا domain کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ function as a machine work کرتا ہے ہمارا جو function ہوتا ہے as a machine work کرتا ہے جیسے ہم نے example number one میں لکھا تھا y is equal to x square plus one جیسے machine work کرتی ہے machine کے rules پر ہی function work کرتا ہے machine rules کیا ہے ایک یہ ہمارے پاس ایک machine دی گئے juicer machine سمجھ لیں آپ اس کو جوسر machine ہے ہم نے اس کو گاجر دے گاجر میں ڈالی یا آم ڈالی اس میں بیٹا یہ مجھے اس کو گرائنڈ گرائنڈ کرے گا اس کے بعد مجھے juice form میں دے دے اس پراؤسس کیا ہمارے پاس آنسر آیا ہمارے پاس آنسر 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 جو ہم نے انپوٹ دی جو انپوٹ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس independent ہوتی ہے جبکہ ہماری آنسر ہوتی ہے یہ dependent ہوتی ہے کیا ہوتی یہ دی پین ڈین کیسے اب دیکھیں جوسر مشین ایک ہی ہمارے پاس ہوئی اب میں اس میں اپل ڈالوں گا میری مرضی میں انپوٹ دوں گا تو اپل کا جوس ہی آئے گا میرے پاس اگر میں بنانا دوں گا تو بنانا کا شیئر ہی آئے گا یعنی کہ میں انپوٹ اپنی مرضی سے دوں گا دی جاتی ہے وہ independent variables ہوتے ہیں ہمارے جیسے کہ میں پہلے dependent اور independent variable نے بتا آیا ہوں independent variables اور یہ جس کو output ملے گی وہ dependent variable ہوتا ہے جیسے میں x کو value دی تھی وہ میرے کا independent value تھی جب y کا answer آیا جو answer آیا وہ dependent ہوگا میرا وہ کیا ہوگا dependent ہوگا اب یہ پر میں independent اور dependent کو کیوں بتانا لازمی سمجھا کیوں کہ functions کو جو values دی جاتی ہیں independent variable کو جو values دی جاتی ہیں وہ ہماری domain create کرتی ہیں جو ہمارے answers آتے ہیں وہ ہماری range کو create کرتے ہیں آپ کو یہ بتانا آپ کو یہ پتا ہونا نہیں ہوتی اسی طرح سے ہر independent value domain نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ domain میں کچھ conditions دی گئی ہیں کہ یہ values domain ہوں گی یہ independent variables ہمارے کیا بنائیں گے domain کو generate کریں گے اب دیکھتے ہیں وہ کونس condition ہیں domain کی definition کو سمجھتے ہیں تو ہمیں وو conditions کا کوئی سمجھ آ جائے گی domain کی definition کی طرف چلتا ہوں بیٹا میں لکھتا ہوں domain domain کی definition کی طرف چلتا بیٹا میں لکھتا ہوں اس کی definition توجہو سے سمجھیں گے the value of independent variable in which function function کے میں fx لکھ رہا ہوں is definite اب بیٹا سمجھ نا کی کوشش کرتے ہیں کہ میں کیا لکھا ہے the value of independent variable independent variable کی وہ values in جس میں ہمارا function definite define undefined form میں اس کا answer نہ آئے یعنی کہ میں اس کو values دے رہا ہوں اور میں جوسر machine میں گرنے کا رستہ نہیں نکال سکتا اس کا مطلب یہ undefined ہے ممکن نہیں اس کے لئے الگ machine use کرنی پڑے گی ہمیں ہمیں کیا کرنا ہوگا بیٹا اپنے function کو ایسی values دینی ہوگی جس کے answers کے آئیں definite ہیں define آئیں اب example کے ذریعے میں اس سمجھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں میں دیتا ہوں میں function یہاں پر لیتا ہوں f of x is equal to x square plus 1 اس function کو میں جو بھی values دوں گا میں جو بھی values دیتا ہوں f of 1 is equal to 1 plus 1 answer آئے 2 میں x 2 f of x 2 2 r 2 square 4 1 is equal to 5 اس function کو x دوں گا یہ مجھے answer definite define answer دے گا اس کا مطلب یہ ہوا اس میں تمام real numbers جو میں put کروں سب پر ہی answers آئیں گے تو تمام real numbers ہی ہماری domain ہوں گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کون سے ایسے number ہوں گے جو ہمارے domain میں نہیں آ سکتے اس کے لئے میں ایک اور example یہاں پر لکھتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سمجھ آجیں میں یہاں پر function لکھتا ہوں f of x is equal to 1 by x یہ میں یہاں ایک number لکھا ہے دیکھیں میں اگر اس function کو x value کہتا ہوں میں یہاں پر zero پوٹ کر دوں تو میں بس کیا آئے گا f of zero is equal to one by zero بیٹے آپ کو پتا ہے کہ one by zero کیا ہوتا لیکن یہ zero میری domain کا حصہ نہیں ہو گا کیونکہ zero پر answer میرا کیا آتا ہے infinite آتا ہے undefined آتا ہے تو اس کی domain میں کیسے لکھ سکتا ہوں پھر اس کی domain ہم ایسے لکھیں گے domain is equal to all real number aspects کس کے سوائے اس zero کے سوائے یہاں پر ایک domain کا میں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلو بہتا بہت سے students کیا غلطی کرتے ہیں domain تو لکھتے ہیں انہوں نے domain ایسے لکھ دی domain is equal to all real number جبکہ یہ ایک element ہے یہ set نہیں ہے set میں سے ہم element کو کبھی بھی minus نہیں کر سکتے set میں سے ہم set کو ہی minus کر سکتے ہیں set میں curly braces کا ہونا بہت ضروری ہے ادروائی ہمارا set ہی considered نہیں کیا جائے گا بیٹا امید ہے آپ کو یہاں تک اس domain کی سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ domain کیا ہے لیکن میں آپ کو مزید example سے اچھی طرح سے domain کو سمجھانا چاہوں گا میں next example کی طرف چلتا ہوں بیٹا example number 2 میں f of x is equal to 1 over x minus 5 اب مجھے اس domain find کر نی ہے کہ اس function کی domain کیا ہوگی دیکھیں بہت سمپل ہے اگر میں اس x کے جگہ 5 پوٹ کر دیتا ہوں تو میرا function کیا آئے گا answer f of 5 is equal to 1 by 5 minus 5 f 5 is equal to 1 by 0 اور 1 by 0 کیا ہوتا ہے ہمارا undefined فارم ہوتی ہے یعنی کہ denominator میں 0 نہیں آنا number کو پوٹ کرنے سے 0 ہوا تو وہ ہماری domain کا part نہیں ہوگا اب دیکھیں اس function کو جب میں 5 دیا تو میرا answer undefined آگیا ہے تو اس function کے 5 کے علاوہ میں put کر دیکھ رہا ہوں 5 کے علاوہ میں جو بھی put کروں گا یہ پر answer تو میرا define answer آئے گا وہ undefined نہیں ہوگا دیکھتے بیٹے اب اس کی domain کیا ہوگی domain is equal to بیٹا function کی میری domain ہوگی دیکھیں میں تمام real number تو ہوں گے لیکن اس میں 5 نہیں ہوگا میں 5 کو کیا کر دوں گا بیٹا اب next example کی طرف چلتا ہوں next example example number 3 example number 3 بیٹے is equal to 1 over 2 x plus 5 دیکھیں میں یہ تھوڑ سا difficult آ گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ جتنی type domain find کرنی ہے میں تمام type questions کروا دوں گا تا کہ domain find کرنے میں کوئی problem نہ ہو ہاں میٹھا دیکھیں اب یہاں پر میں x کی جگہ ایسی کون value put کروں کہ میرا answer undefined ہو جائے بظاہر تو ایشا لگتا ہے کہ ایسی کوئی value نہیں ہے کہ x کی جگہ میں put کروں اور میرا answer کیا ہو جائے zero ہو جائے یا undefined آرہے answer اس قسم کے difficult question کو solve کرنے کا بہت ہی آسان method آپ بتا رہا ہوں کہ آپ denominator value کو لکھیں اس type سے 2x plus 5 ہم کہتے ہیں کہ یہ does not equal to 0 یہ نہیں ہونا چاہیے اب یہاں سے x find کر لیتا 2x میں لکھتا does not equal to minus کا ہو رہے اور x کیا ہو رہے does not equal to minus 5 by 2 اس کا مطلب یہ ہوا اس x کی جگہ minus 5 by 2 نہیں آنا چاہیے اگر x کی جگہ میں minus 5 by 2 لکھ دیا تو میرا answer کیا آ دے گا اور 0 تو ہمیں نہیں چاہیے تھا اور 1 by 0 کیا ہو دے گا وہ undefined ہو جائے گا اس طرح سے میں put کر دکھا دیتا ہوں آپ کو اگر میں اس function میں کیا لکھ دوں اس function میں minus 5 by 2 put کر دیتا ہوں دیکھیں تا کہ آپ کو سمجھ آ دے کہ میں نے کیسے چیک کیا x کیا لکھ ہوں میں minus 5 by 2 plus 5 2 2 cancel ہوتے 0 1 by 0 کی آ دے ہمارے پاس undefined آ رہے گا تو اس 2 all real number specs minus 5 by 2 minus 5 by 2 کے علاوہ تمام real number میری domain میں آ جائیں گے اب example number 4 کی طرف چلتا ہوں بیٹے example number 4 example number 4 کیا ہے بیٹا میں لکھتا ہوں f of x is equal to x over x square minus 9 x square minus 9 ہا بیٹا اب دیکھیں اس کا نیچے اس میں بھی نیچے کیا دے گئے بیٹا x square minus 9 اب یہاں پر کیسے number یہی rule میں use کروں گا بیٹا میں لکھتا ہوں x square minus 9 does not equal to 0 یہ 0 نہیں ہونا چاہئے اور پھر میں بیٹا یہاں پر کیا function میں 3 نہ تو plus کا آنا چاہئے نہ ہی تو minus کا آنا چاہئے تو اس کی domain کیا ہوگی پھر اس کی domain ایسے لکھ سکتے ہیں domain is equal to all real number number minus 3 and 3 3 اور minus 3 اور 9 3 کے علاوہ تمام real number میں رکھی ہوں گے domain میں آ سکتی ہیں لیکن یہ دو number میں نہیں آ سکتا ایک اور example میں کر لیتا example number 5 example number 5 ہے میں لکھتا ہوں f of x is equal to 1 over x square minus 4 اس کو بھی سیم اسی method سے solve کرنے کی کوشش کروں گا میں یہاں پر لکھوں گا x square minus 4 does not equal to 0 and x square does not equal to 4 square ٹھ لوں گا تو x does not equal to plus minus 2 ہو رہے گئے اس کا مطلب یہ ہوا x value نہ تو minus 2 ہونی چاہیے تو میری domain کیا ہوگی بٹے domain ہوگی میری domain is equal to all real number other than minus 2 and 2 2 اور minus 2 کے علاوہ تمام real number کیا ہوں میری domain میں آ سکتے ہیں reason یہ ہے کہ minus 2 اور 2 کے علاوہ آپ کوئی بھی number put کریں گے تو ہمارا finite نہیں ہوگا یہ کچھ میں نے ایکزیمپل آپ کو سمجھائی ہے تاکہ آپ کو domain کی سمجھ آرہے کہ domain کو کیسے find کرنا ہے میں دومین کو find کیا ہے کس نوٹیشن میں as a set نوٹیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں as a set نوٹیشن میں اس کے answers آرہے ہیں اس کو as a interval بھی ہم find کر سکتے ہیں as a interval کیسے find کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم interval کا پتہ ہونے چاہیے کہ interval کسے کہتے ہیں اس کے بعد ہم domain کو interval میں convert کر سکتے ہیں پیپرز میں domain interval والی فارم میں ہوتی ہے جس کے سنڈن کو سمجھ نہیں آتی اور وہ کنفیوز کی طرف چلتے ہیں میں آپ لکھتا ہوں interval 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 کی تین form ہوتی ہے وہ کون کون سی ہیں there are forms of interval open interval ہوتا open interval اس طرح سے بیٹا close interval ہوتا close interval interval اور اسی طرح سے کلوپن یا اس کا اور نام ہے semi open یا اسے semi close بھی بولتے ہیں interval یہ تین forms ہیں interval کی اب دیکھتے ہیں کہ open interval کون سے ہوتے ہیں close کون سے ہوتے ہیں اور کلوپن interval کون سے ہوتے ہیں میں یہا پر لکھتا ہوں minus four راؤنڈ بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں بیٹا یہ میرا open interval کا سائن ہے اس کا مطلب کیا ہے open interval کا مطلب یہ ہے بیٹا نہ ہی تو اس میں minus four شامل ہے نہ ہی تو اس میں four شامل ہے minus four اور four کے درمیان جتنے بھی numbers ہیں real جتنے بھی real number وہ تمام اس interval میں شامل ہیں یا اس کو denote کرنے کا ایک اور method بھی ہے اس کو میں کیا کروں گا بیٹا اس کو اس فارم میں لکھ دوں گا اس کا مطلب بھی open interval یہ ہے بیٹا کہ اس میں بھی minus four اور four شامل نہیں ہوگا minus four اور four کے علاوہ تمام real number اس open interval میں شامل ہوں گے اس کو اگر بیٹا میں inequality کی form میں لکھوں تو اس طرح سے لکھ سکتا ہوں inequality کی form x greater than minus four and less than four یعنی وہ تمام number جو minus four سے greater ہوں اور four سے کیا ہوں بیٹا less ہوں لیکن نہ ہی تو اس میں minus four آئے گا یہ open interval ہے اور open interval کو اس طرح دینوڈ کرتے ہیں اب چلتے ہیں close interval کی طرف close interval کیا ہے میں سکوئر لگائی ہیں اگر سکوئر لگائی ہوں اس کا مطلب ہے minus four اور four minus four سے لے کر four تک تمام ریال نمبر اس میں ہوں گے اس میں minus four اور four بھی شامل ہوگا open میں minus four اور four شامل نہیں ہوگا جب کہ close interval میں minus four اور four شامل ہوگا اس کو اگر میں in equality کی form میں لکھ سکتا ہوں اس کو میں لکھ سکتا ہوں x greater than r equal to minus four یعنی کہ equal to sign لگا دیا minus four ہو سکتا ہے less than r equal to four four سے چھوٹے ہوں گے یا four بھی ہوگا اس interval میں اب چلتے ہم semi open یا semi four کاما four ایک سیٹ سے open ہوگا بیٹا یہ اور ایک سیٹ سے close ہوگا یہ open اس میں minus four include ہے جبکہ اس میں four include نہیں ہوگا تو ہم اسے interval کی فارم میں کیسے لکھیں گے x دیکھیں greater than minus four less than four لکھ لیں جہاں پر close interval ہوگا وہاں equal equal to کا sign آ جائے گا یہاں پر open interval ہے تو یہاں پر equal to کا نشان بھی نہیں آئے گا اس کا sign نہیں آئے گا یا اس طرح ہم interval میں کیسے لکھ سکتے ہیں بیٹا اب جتنے بھی examples کو کہ ہم نے domains find کی ہے پانچ examples میں نے کروائی ہیں ان پانچوں ہی examples کی domain بھی find کروا چکا ہوں اب ان domains کو interval والی form میں convert کرتے ہیں میں لکھو کرتے جاتا ہے میں نے تھی اس کی domain is equal to اس کی میں نے domain لکھی r all real number other than zero اس zero کے علاوہ تمام real number لکھے رہے بیٹا اب اس کو میں interval والی form میں کیسے لکھوں گا وہ دیکھتے ہیں بیٹے real number کیا ہوتے ریل number آپ پتہ ہے بیٹا minus infinity سے plus infinity تک ان دونوں کے درمیان جتنے بھی numbers ہیں وہ real number میں آتے ہیں لیکن یہ میں open interval لکھا ہے اس میں نہ تو minus infinity include ہے لیکن ان کے درمیان آنے والی تمام numbers موجود ہیں minus کر دیتا ہوں بیٹا یہا سے zero کو اب بیٹا دیکھیں میں یہاں پر نمبر لائن بناتا ہوں اس سے زیرو یہاں پر اب بیٹا یہ ہمیں ہمیں ڈومین چاہیے ڈومین میں صرف یہ والا part یہ جو زیرو ہے یہ نہیں چاہیے تو میں اس کو کیسے لکھوں گا دیکھیں میں یہ open interval لکھ رہا ہوں کہ اس میں یہ include نہیں ہے minus infinity سے 0 تک اس کو open کر دیتا ہوں کہ زیرو include نہیں ہے union پھر open interval لیتا ہوں 0 سے لے کر plus infinity تک یعنی کہ نہ ہی تو 0 include ہے اس میں نہ ہی تو plus infinity include ہے یہ کیا ہوگی ہمارا اس کی ڈومین آ جائے گی example number one interval form میں اب میں example number two کو سمجھانے کوشش کرتا ہوں example number two example number two find کی تھی بیٹے وہ تھی domain is equal to all real number minus کر دیا تھا ہم نے اس میں سے five کو اب اس کی domain کیا ہوگی ہمارے پاس اس کی domain آ رہے گی minus infinity سے plus infinity یہ تو ہمارے real number ہوتے ہیں بیٹا minus یہ میں نے five کو اس میں سے minus کرنا ہے تو کیسے کروں گا minus infinity سے five open کر دیں گے یہ دونوں شامل نہیں ہیں union لوں گا five سے لے plus infinity تک یعنی minus infinity سے five کے درمیان جتنے number آتے ہیں ان کا union کس کے ساتھ ہے plus infinity plus five سے plus infinity کے درمیان جتنے number آتے ہیں اس میں نہیں چلتے ہیں بیٹا example number three میں ہم نے کیا کیا تھا example number three سیم ایسے یہ example number four چلتا ہوں example number four example number four اس کی domain find کرتے ہیں example number four کے domain دی گئی ہے example number four کے domain ہمارے پاس دی گئی بیٹا ہم نے find کی ہے real number میں minus کی آیا minus three کاما three کو اب اس کا کیا مطلب ہے بیٹا اسے میں لکھتا ہوں پہلے real number کیسے ہوتے ہے بیٹا minus infinity سے plus infinity تک ہوں گے میں اس میں سے minus کرنا ہے کس کو minus three کو اور three کو ایک میں number لائن لگا لیتا ہوں لیکن سمجھنا آسان ہو رہے بیٹا یہ minus infinity ہے یہاں پر یہاں پر plus infinity ہے یہاں پر minus three ہے میرے پاس اور یہاں پر plus three ہے اب بیٹے مجھے نہ تو یہ چاہیے یہ نمبر مجھے نہیں چاہیے ان کے علاوہ ان کے درمیان میں جو term آتی ہیں بیٹے وہ سب کا answer چاہیے دیکھیں domain is equal to minus infinity سے minus three ان کو open کروں گا یہ دونوں شامل نہیں ہوں گے open میں پھر union minus three سے plus three یہ دونوں شامل نہیں ہوں گے ان کے درمیان والے ہوں گے کیونکہ یہ open interval ہے union plus three سے plus infinity یہ دونوں term سے شامل نہیں ہوں گی بلکہ ان کے درمیان والے ٹائم سے چامل ہوں گی تو ان کا union لیں گے تو اس کی domain میں آ جائے گا امید ہے بیٹے آپ کو یہ domain کی interval form میں بھی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اب بیٹا میں next example کی طرف چلتا ہوں کہ اگر square root میں ہمارا function ہو تو ہم اس کی domain اور اور اس کی domain ہم کیسے find کر سکتے ہیں example number six لیتا ہوں example number six f of x is equal to x minus one square root بیٹا یہ example لیے میں نے اب میں نے دیکھ رہا ہے کہ اس کی domain کیا ہو گی بیٹا جیسا کہ ہم نے پہلے کیا کہ d denominator میں zero نہیں آنی چاہیے اب پتہ ہے کہ اگر square root کے اندر کوئی بھی minus کا آنسر آ جائے تو بیٹے وہ ایک complex number بن جاتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے ہمارا complex number بن جاتا ہے اور جب کہ ہماری domain ہوتی ہے وہ سارے real number کی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ square root کے اندر minus والا number x greater than r equal to کیا ہو دیگا minus کا 1 ادھر آ کر plus کا 1 ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا x کی وہ تمام values جو 1 ہوں یا 1 سے greater ہوں وہ اس کے domain میں آ سکتی ہیں جیسے کہ یہاں پر میں نمبر لائن سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر میں minus infinity لکھتا ہوں یہاں plus infinity وہ یہاں پر 1 1 سے greater یہاں پر جتنے number put کرتا میں 1 put کر دوں answer 0 آئے 2 put 1 آئے 1 سے greater جتنے number put کروں گا میرا answer finite آئے اور real آئے گا اگر میں 1 سے less put کرتا ہوں میں minus 1 2 آئے گا میرے پاس complex ہو رہے گا minus 2 put کروں گا تو minus 3 answer آئے گا وہ complex آ رہے گا یعنی کہ مجھے answer کیا چاہیے x greater than or equal to 1 چاہیے تو میں اس کی domain کیسے لکھوں گا دیکھیں اس کی domain ہوگی domain is equal to 1 سے لے plus infinity تک یہاں پر close ہوگا کیونکہ equal to sign ہے تو یہ close ہو جائے گا یہاں پر open interval ہے کیونکہ ہمیں plus infinity اس میں include نہیں کرنا اسی طرح میں next example number 7 کی طرف چلتا ہوں تاکہ آپ domain clear ہو جائے اچھی طرح سے example number 7 ہے f of x is equal to 1 over square root میں یہ لکھ لیتا x minus 1 دیکھیں اب یہ اس میں یہاں پر دو چیزیں کٹھی آگئی ہیں دی denominator میں 0 نہیں آنا چاہیے اور square root کے اندر کیا نہیں آنا چاہیے minus number نہیں آنا چاہیے تو اس کے لئے کیا ہوگا condition یہی ہوگی بس ثوڑی سی change کر دوں گا تو یہاں پر x greater than 1 ہو جائے گا تو میرے پاس اس کی domain آجائے گی میرے پاس domain is equal to 1 سے لے دونوں ہی open رکھے میں نے کیونکہ 1 سے greater چاہیے 1 نہیں چاہیے تو یہ open ہوگا تو 1 نہیں ہوگا 1 سے آگے والے تمام نمبر ہوں گے تو یہ اس کی کیا ہو جائے گی بیٹا domain ہو جائے گی اب ایک اور example سمجھاتا ہوں جس طرح سے یہ رائیڈ سائٹ پر جا رہے ہے رائیڈ سائٹ نمبر آئیں گے اس طرح سے left سائٹ نمبر بھی آ سکتے ہیں اس میں example نمبر 8 دی گئے بیٹا f x is equal to 5 minus x square root condition میں لگا 5 minus x greater than r equal to 0 تو 5 greater than r equal to x square لے جنگ پلس کا ہو دے گا جنگ x less than r equal to 5 x less than r equal to 5 یہاں پر میں لکھتا ہوں بیٹا اگر less than r equal to 5 کو کیا مطلب ہے میں اسے number line سے سمجھانے کوشش کرتا ہوں minus infinity ہے جہاں پر plus infinity ہے جہاں پر کیا آ رہے گا minus 5 آ جائے گا x sorry 5 آ جائے 5 کے answer کیسے ہونے چاہیئے x less than r equal to sr x کے answer یہاں پر 5 سے کیا ہونا چاہیے less ہونے چاہیے یا پھر 5 ہونا چاہیے یا تو 5 سے less ہو یا پھر 5 ہو تو وہ اس کی domain میں آ جائے گا یہاں پر میں لکھتا ہوں domain is equal to minus infinity کی طرف جا رہے کیونکہ یہ less than کا sign ہے نا اس لیے minus infinity سے لے 5 تک اب یہاں پر کیا آئے گا equal to sign ہے کیونکہ یہ یہ آئے گا جب یہ پر آئے گا امید کرتا ہوں آپ یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا فنکشن کی ہمیں نیفی 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 بہت تفصیل سے ہم نے دسکس کی بیٹا امید آپ کو بیٹا چیز نیفی گئی ہوں گے اس ہی لیکچر کا سیکنڈ پارٹ میں رینج کے بارے میں کہ فنکشن کی رینج کو کیسے معلوم کر سکتے ہیں یا فنکشن کی رینج کیسے نکال لیں کی طریقے ہیں